جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار آپ کو پھر خوش آمدیت کہتے ہیں جیسے پہلے بھی گفتگو میں کہا گیا کہ حکمرانوں کے لیے خاصا ٹاف ٹائم ہے کوئی مختلف سیاسی جماعتیں کوئی پنتالیس دن کی ڈیڈ لائن دے دیتی ہے کوئی دست نکاتی ایجنڈا ہے کوئی کہتا ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں کرپشن کو ختم کیا جائے تو حکمران اس حوالے سے کیا کریں گے اور آج جو لاہور میں جیسے ہم سے گلا کیا فرید پراچا صاحب نے کہ ہم نے ریلی کو نہیں دکھائے لیکن ریلی کو بھی قبرج دی گئی اور لاہور میں جو فضل رحمان صاحب نے آج حکمرانوں کے حوالے سے کابو بھی ہم پیش کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا موقع بھی لیں گے آج عرب کی سرزمین پر تمہارے ایجنڈ حکمران اپنے اقتدار کو نہیں بچا پا رہے خدا کی قدم انشاءاللہ پاکستان کے تمہارے ایجنڈ حکمران بھی اپنے اقتدار کو نہیں بچا سکیں گے جی پراچا صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بلکل ایک وعد ہے کہ پاکستانی قوم اب ان ایجنڈ حکمرانوں سے کٹھ پتلی حکمرانوں سے اور امریکی ایجنڈوں سے سخت ویدار آ چکے ہیں یہ دنیا بھر کے اندر ایک لہر چل رہی ہے نہ یہ روٹی دیتے ہیں نہ یہ لوگوں کو روشنی دے رہے ہیں نہ بجلی دے رہے ہیں یہ ان سے جینے کا حق چھین رہے ہیں یعنی جہاں جس ملک کے اندر یہ بات ہو کہ ایک امریکی جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کو گولیوں سے پھون دے اور ایک پولیس افسر امریکی ویدہ لینے کے لیے صرف دس منٹ بعد یہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ دونوں ڈاکو تھے تو وہاں انقلاب پیدا ہوتا ہے وہاں لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اور جہاں پر ڈراؤن حملے ہوں جہاں چیترے اڑ رہے ہوں جہاں روز لوگ مر رہے ہوں یعنی اب تو یہ ایک آدمی یہ ایک ایجنٹ ہاتھ کے اندر آیا تھا بلیک وارٹر کا اس کو بھی ذرا وہ پنجابی سٹائل کے اندر پولیس والے اس سے انویسٹیگیشن کریں تو یہ ساری چیزیں پتا چل جائیں یہ اردو بولنے والا اور یہ پشتو بولنے والا کہ کہاں کہاں یہ دھماکے کرتے اور کراتے رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے لیکن انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے نا آپ نے دیکھا تو میں یعنی یہ ارز کر رہا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے بہت ہو چکا لوگوں نے اس ملک کے اندر یہ بات بہت دیکھ لیا ہے اب خدا کے لیے پاکستانی حکمران بھی کوئی سبق سیکھے تونس سے مصر سے سبق سیکھنے کے آپ کہنے کے کوشش کریں شناز وزیر علی صاحبہ آپ کی حکومت ہے میں شاہ صاحب سے بھی جانوں گی کیونکہ صبحی معاملہ بھی ہے یہ جو امریکن اہلکار جو پکڑا گیا اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے حکومت کے حوالے سے تو دن بدن نئے مطالبات آتی جا رہے ہیں کبھی نئے صوبوں کے حوالے سے کبھی پنتالیس دن ایجنڈے تو آپ لوگ کریں گے تو کریں گے کیا کیونکہ پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی تو ڈائریکشن بلکل ٹھیک نہیں ہے اس وقت دیکھئے کئی الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ حکومت جو ہے وہ امریکہ کا ایجنڈا اس کے پر چل رہی ہے یا ایجنٹ ہے میں دیکھئے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں اس وقت ایک حکومت ہے پاکستان پیپس پارٹی کی اکثریت ہے اس وقت حکومت میں اور ہمارے ساتھ اتحادی جو ہیں صوبوں میں بھی اسی طرح حکومتیں بنی ہوئی ہیں یہ حکومتیں ایک انتخابات جو کہ سب لوگوں نے تسلیم کیے تھے کہ یہ انتخابات جو تھے یہ منصفانہ انتخابات تھے با ان لارج میں کہتی ہوں ہر جگہ نہیں کئی جگہوں پہ رگنگ وخارہ کی گئی لیکن زیادہ تر لوگوں نے انتخابات جو تھے دوہزار آٹھ کے ان کو تسلیم کیا ان انتخابات کی بیسز پر لوگوں نے ووٹ ڈالے اور وہ حکومتیں بنی اب یہ کہنا کہ جو لوگ انتخابات کے ذریعے آئے ہیں وہ کسی کے ایجنٹ بن کے بیٹھ گئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب قوم کے سامنے ہیں دوسری بات جی یہ ہے کہ جہاں تک قانون کی بالا دستی کی بات ہے ہم مکمل طور پر ایوان اس وقت نیشنل اسیمبلی بھی قائم ہے صوبوں کی اسیمبلیاں بھی قائم ہیں اور ہر قسم کا مسئلہ جو ہے اور مسائل جو ہیں وہاں پہ ڈیبیٹ میں آ رہے ہیں اور اسیمبلی کے فلور پر اور جمہوریت اس طرح ہی محضب ملکوں میں چلائی جاتی ہے اختلافات ضرور ہوں اپوزیشن وہاں پہ بیٹھتی ہے احترام ہم اپوزیشن کا کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی کسی چیز پر کوئی بحث ہی نہیں ہو رہی کسی کوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے اقتصادی نہ معاشری مسائل جو ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے اب یقینا پاکستان کے سامنے اور درپیش بہت سیریس ماملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک اقتصادی انڈیکیٹرز کا تعلق ہے ایکنومک انڈیکیٹرز کا اقتصادی نظام کا جب عالمی طور پر ایک دھچکہ لگا تھا تو اس کا جو اثر تھا وہ پاکستان پر بھی ہوا دوسرے بات یہ ہے کہ گورنر سٹیٹ بینکی خود کہہ رہے ہیں کہ نئے نوٹ چھاپنے سے جو ملک کے معیشت جو بدحالی پہ پہنچ چکی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو کوئی بھی جماعت چاہے حکمران جماعت ہو یا باہر بھی بیٹے ہوئے ہوں سب لوگ چاہیں گے کہ اقتصادی نظام جو ہے وہ مضبوط کیا جائے اب اقتصادی نظام مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بنیاد جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اگر بنیاد ایسی ہے کہ جب حکومت اپنے اخراجات کے کو توازن میں آمدن صحیح کرنا چاہتی ہے ٹیکس لگانے کے ذریعے تو اس کے اوپر اعتجاج ہوتا ہے کہ ٹیکس دینے کو لوگ تیار نہیں ہیں جو اس وقت بھی ٹیکس ہے جو آر جی ایسی کی جی پر کوئی لیم بھی ڈی بیٹ ہے آر جی ایسی پہ ہم نے متاظرز پروگرمز کی دیکھیں بات یہ یا تو آپ ساری چیزیں سڑکوں پہ لے آئیں اور کہیں کہ سڑکوں پہ ہی راج چلے گا اور پھر سڑکوں پہ ہی سارے مسئلے حل ہوں گے مجھے بتا دیں جو جماعتیں کہہ رہی ہیں حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی کہ اگر آج آپ حکومت میں ہوتے تو آپ حکومت کے اخراجات کس طرح بڑھاتے آج اگر آپ حکومت میں ہوتے آپ یہ جو بجلی اور پانی اور انرجی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کیا کرتے گیس کے بارے میں کیا کرتے اگر ایسا ہوتا تو دیکھیں ہمیہ صاحب نے 45 دن کیوں دی کوئی حل بھی تو بتانا چاہیے ابھی تک دو بڑی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ابھی تک دو بڑی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک وہ کوئی سیلوشن ڈون نہ سکے دیکھیں یہ ایک بات میں سمجھتی ہوں بہت مصبت بات ہوئی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت اقتصادی نظام جو ہے ایکنومک اجنڈا پہ پارٹیز جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی مل کے بیٹھ کر بات کر رہی ہیں پہلے تو بہت سارے سیاسی ایشیوز آتے تھے اور سارا وقت سیاست پہ ہی صرف محض سیاسی ایشیوز ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا ہے اب یہ بات ہے کہ اقتصادی جو صورتحال ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی بیٹھ کر آپ اس کو ٹین پوئنٹ کہیں یا پانچ کی حکومت کی کوئی ڈیریکشن ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے آسما بی بی تین سال لوگوں کی آنکھیں ہیں بٹن ہیں اٹھارہ کروڑ کو دو سے ضرور دیں ہر آدمی دو دو آنکھیں ہیں اٹھارہ کروڑ عوام بات کر رہے ہیں کہ پچھلے تین سال سے کیا کردگی ہوئی ہے پچھلے دو سال میں جو صرف اب یہ بھی اسی سویٹ بینک کے جنگوں کے بیناتے ہیں انہوں نے بولا کہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اور جو کردہ جاتے ہیں ان کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے یہ گوڈ گوڈنس ہے یہ لوگ دیکھ نہیں دے کہ کیا ہو رہے ہیں اور لوگ کس کس انداز سے کن کن مشکلات کا سامنا وہ کر رہے ہیں یعنی یہ اور غریب آدمی بھی لیکن کل پھر پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ متوقع ہے کیا کریں گے آپ اگر اضافہ ہو گیا جو انہوں نے پہلے کیا تھا تو جب ان کو تکلیف ہوئی گورمنٹ کو پھر بھاگے کبھی ادھر کبھی ادھر اور جب گیمدے بھاگی لوگوں نے چیزیں مانی تو انہوں نے کہا یہ تو اگر آپ بڑا سا ہے ہم تو نہیں بڑا سا ہے تو جب کم ہوئی تو وہ عزیز ریاضم صاحب نے خود کم کر دیں پھولی طور پر یہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی یہ کس طریقہ سے اگر یہی حالات رہے یہی پھر حالات رہے تو یہی چیزیں انقلاب کی وجہ بنیں گی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے مسئلہ مسائل حال نہیں ہوتے کہ لوگوں کو افسر کو پڑھ رہے ہیں آپ کی وار آن ٹیرر اور جو فلڈز وغیرہ آئے اس میں کس نے کیا آرمی نے سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کیا ٹھیک ہے جی آپ کی سپریم کورٹ اس وقت آپ کو گورننس پروائیڈ کر یہ کس طریقے سے کہ جو اکاؤنٹی بلیٹی اور انٹی کرپشن میزرز یہ نہیں لاسکے یعنی کہ ایگزیکیٹیوٹیو نہیں لاسکا وہ آپ کو آج دے رہے ہیں پیسہ آپ کو دے رہا ہے امریکہ وہ آپ کو اور آئی ایم ایف سے آپ لا رہے ہیں آپ نے اس نیشن کو for the past three years a nation of beggars and borrowers بنا دیا ہے اور یہ مت کہیں کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے let me tell you آسماء اتنے فینٹیسٹک طریقے سے یہ پری پول رگنگ کر رہے ہیں یہ جتنے انہوں نے بنائے میں ہے نا کیا کہتے ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے نادرہ کے ساتھ مل کے اور یہ آپ follow کریں نادرہ کے ساتھ مل کے یہ ساروں کے شناختی کارڈ بنا رہے ہیں اب یہ لار لانے والے کہ جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا driving license بھی لے جاؤ آدھی عوام کے پاس تو ہے ہی نہیں دوسری بات آپ دیکھیں کہ ان کی پری پول رگنگ کی میں بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے ریکروٹ کی ہیں پرانے لوگ ہر جگہ پہ انہوں نے ہر organization میں جبکہ ان کے ٹھپے بیٹھ رہے ہیں انہوں نے پندرہ ہزار دس ہزار لوگ وہاں ڈال دی ہیں بغیر میرٹ کے بغیر کسی چیز کے وہ جیوں نے ایک پورا program دکھایا تھا لیکن آپ آپ نے جو چیزیں mention کیوں اس پر لگ رہے ہیں آپ نے کا آدمی تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ فیصلے کر رہی corruption کے خلال تو اس کا مطلب شاہدتان ناکام میں تو پہلے کہہ جو کہوں سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے جتنی recovery کرائی ہے سپریم کورٹ کی وجہ ان کاموں کی وجہ سے اور کام بہت سارے سفر ہو رہے ہیں لیکن جب executive جو نہ کرے تو ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں executive corruption پہ زور رکھے اور وہ recovery ہیں کہاں سے ہو رہی ہیں اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ کے اکامات کی وجہ سے ہو رہی ہیں ان کا leader right on top is the smartest person پوچھ رہی ہوتی ہے نا تو زرداری صاحب 15 days پہلے کی planning کر کے بیٹھ جاتے ہیں میں تو صرف اتنی سے کہتی ہوں کہ please اس ملک کے لیے بھی یہ planning کرتے ہیں ہمیں بھی ایک اہم پوائنٹ اٹھایا کہ اگر executive فیل ہو جاتی ہے تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے کیا سیاسی جماعت opposition کا حصہ حکومت کے حکمران اتحاد ہے اتحاد یہ کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں گے یعنی نہیں دیں گے اور یہ مزید مطالبات سامنے آتے جائیں گے نہیں اس پر بات کریں گے مختصر سبڑیک کے بعد